بھوپال میں دادا اور پوتی کی لکھی پستکوں کا ویموشن چرچاؤں میں ہیں کبھی اوم بویلے کے قویتہ سنگ رہا ہے کامنا سے کال ہارا اور ان کی پوتی بال لکھے کا ریوہ بویلے کے کہانی سنگ رہا ہے باپو کی ڈگر کا جب ویموشن ہوا تو سب حیرت میں تھے ایک ساتھ دو پیڑیوں کی کتابیں آنا سب ہی کے لیے پڑا سخت انوہبرا بھوپال میں کبھی اوم بویلے کے قویتہ سنگ رہا ہے کامنا سے کال ہارا اور بال لیکھی کا ریوہ بویلے کے کہانی سنگ رہا ہے باپو کی ڈگر کا ویموشن برشت ساہتکار ایوم آلوچک ویجے بھادر سنگ اور ساہتکار گیان چطر ویدی نے کیا اس افسر پر ویجے بھادر سنگ نے کہا کہ اوم بویلے کی قویتہیں ان کے ردائے کی گہرائیوں کی ابھیوکتی ہیں بویلے نے ایسے سمیں پر چھنڈ میں قویتہ لکھی ہے جس سمیں ہندی کی قوی چھنڈ کا تیاق کر پوری طرح سے نئی قویتہ کی اور بڑھ چکے ہیں سمہاروں کے مکیتی تھی ورشت ساہتکار گیان چطر ویدی نے کہا کہ ریکھا بویلے نے اپنی کتاب باپو کی ڈگر کے مادیم سے بچوں کے لیے نئے گاندھی کا سرجن کیا ہے چطر ویدی نے کہا کہ اوم بویلے نے کھاڑی بولی کے ساتھ ہی گندیلی میں بھی سرس قویتائیں لکھ کر لوک مانس کو بہت گہرائی سے انکت کیا ہے برشت ساہتکار دیونات دیویدی نے کہا کہ وہ پیشلے تیس ورش سے اس قویتہوں کے رشنا پرکریہ کے ساکشی ہیں اور نشت طور پر یہ قویتہیں ہندی ساہت کو سمرد کریں گی میں اس بات سے سنتوشت ہوں کہ جو بھی میں نے لکھا ہے میری عبیب ساہیس کی بشیس نہیں تھی کہ یہ پرکاشت ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اب ایسا لگا کہ جندگی تو کھوئی رہی ہے یہ قویتہیں بھی کہیں کھوڑ نہ جائیں تو ان کو سنگرہیت کر کے میں سنتوشت ہوا ہوں اس پستک میں گیت ہیں گزل ہیں اور کچھ چند مکت کبھی تائیں بھی ہیں اور اس پورے ہمارے کعبی کا جو کہنے چاہیے کہ ایک مکھ بندو ہے وہ ہے عام لوگوں کی جو تکلیف ہے اور ستہ کا جو چریتر ہے اس کو لے کر کے جو سوچ میں آتا ہے اسے اس میں درج کرنا ریوہ نے کہا کہ ان کی عمرہ بھی بہت چھوٹی ہے وہ خود کو لے خک کہنے کی استطیق میں نہیں ہے لیکن ان کی ایک ہی اچھا ہے کہ مہاتما گانڈی کے بارے میں جو بھرانتیاں بچوں کے بیچ پھیلائی جاری ہیں انہیں سماج کے بدوان لوگوں کو دور کرنا چاہیے اس کتاب کو میں نے جب میں چھوٹی تھی اس سمجھ سے میں نے کافی کہانیاں سنی گانڈی جی کے بارے میں اور پھر دو تیم کتابیں پڑھی جیسے سوپان جوشی جی کی دو کتابیں تھی ایک تھا باپو اور باپو کی پاتی وہ میں نے پڑھی اس سے مجھے تھوڑا گانڈی جی کے بارے میں آئیڈیا لگا جب میں تھوڑی بڑھی ہوئی تو اس کے بعد میں نے ستیقے پریوک پڑھی پھر میں نے گانڈی جی کو دھنگ سے تھوڑا پہچانا اور اس کے بعد میں نے گانڈی جی کے بارے میں اس کتاب کو لکھا اس کتاب کو لکھنے کا صحیح دیشے تو یہی ہے ریوہ نے اپنے پتا پترکار پیوش ببیلے اور دادا اوم ببیلے سے پریزت ہو کر ہی پستک لکھی اس دوران انہیں کافی کچھ سمسیاں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن ریوہ پیشے نہیں اٹھی اور انہوں نے باپو کی ڈگر کی رشنہ کی پترکار پیوش ببیلے کا پریوار ایسا سہیتک پریوار بن گیا ہے جس کے یہاں تین پیڑیاں ساہی ترسجن کر رہی ہیں یہ سہیوگ ہے کہ پتا جی نے لمبے سمیہ سے ان کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں لیکن سب پارے باریک جمعیداریاں اور جو ایک کتاب کا کرتا پہ ہوتا ہے اسے کاران انہیں سمیہ نہیں ملا کے پرکاشن کرا سکیں اب وہ کتاب پرکاشت ہوئی ہے اور ان کی پرکاشت سے ان کے آشیرواد سے سہیوگ رہا کہ ان کی ناتن کا بھی اسی دن کتاب آگئی تو دادا کوزی کی دونوں کی کتابیں ایک ساتھ آ رہی ہیں تو میں سب پاٹھکوں کو بھی شک کامناہ دیتا ہوں کہ وہ کتابیں پڑھیں اور کبیتائیں سمجھیں گاندھی جی کے بارے میں سمجھیں اور نئے بچے خاص کر جیسے یہ ریوا نے کوشش کی ہے وہ بھی گاندھی جی پہ سچائی جاننے ہیں ان کے بارے میں سچائی بولیں اور ایک دیس میں اچھا بات آبان بنیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو